بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو نون لگ لندن کے ترجمان تصنیم حیدر شاہ کے عرش شریف اور عمران خان حملے پر غریدہ کی خاموشی اور جیو کی بخلاہت پر تصنیم حیدر کا بیان ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ نواز شریف سب نکل لیے انقلاب یورپ کی طرف نکل گیا ہے ممکن تھا کہ لندن کی پولیس ان کو اس میں گرفتار کرتی صحافی اور سیاست دانوں کے تبصرے اور تحضیح دکھائیں گے پہلے سکرین پر اس بندے کو دیکھیں اس کا نام تصنیم حیدر شاہ ہے اس شخص نے لندن میں نواز شریف اور ناصر بٹ کے ساتھ بیٹھ کر عمران خان اور عرشد شریف کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کا اقبالی بیان دیا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا عرشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ لندن میں نواز شریف کی سربراہی میں تیار ہوا مجھے بھی حسن نواز کے دفتر میں تین ملاقاتوں کے لیے بلائیا گیا جس کی تصاویر میرے پاس ہیں پہلے ایک کلپ دیکھ لیں میں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا ہم نے شوٹر کا بندوبست کر لیا ہے اب بس مریم کے لندن پہنچنے کا انتظار ہے اہم چیز یہ ہے کہ اس نے جرم بھی قبول کیا کہ مشورے میں یہ خود بھی شامل رہا اور ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا یاد رکھیں یہ لندن میں پچھلے 20 سال سے نون لکھ سے منسلک ہے اور پچھلے 5 سال سے یوکے کے ترجمان نون لکھ کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا بھی دکھائی نہیں دیتا تو سنیم حیدر کا بیان سب پارٹیوں کے لیے سرپرائز تھا کسی پارٹی کی کوئی پلیننگ دکھائی نہیں دی یعنی بیانیاں پہلے سے نہیں بنایا گیا تھا یہ بہت سنجیدہ الزامات اس لیے ہیں کہ یوکے میں رہتے ہوئے کوئی شخص اس طرح پریس کانفرنس میں اتنا بڑا جھوٹا بیان نہیں دے سکتا انقلاب یورپ کی طرف نکل گیا ہے نواز شریف صاحب نے ٹکٹ کٹایا ساتھ اپنی بیٹی ان کے بیٹے ان کی بیوی اور اپنا بیٹا ان کو لے کر میاں نواز شریف صاحب لندن کی پتلی گلی سے نکلے اور یورپ کی طرف پہنچ گئے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق لندن میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا ممکن تھا کہ لندن کی پولیس ان کو اس میں گرفتار کرتی یا شامل تفتیش کرتی تو یہ دس دن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان میں جس کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی نواز شریف صاحب کو اس حساب سے فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے آئندہ اپنی زندگی کہاں گزارنی ہے بارال تصنیم حیدر کا بیان ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب نکل لیے تبصروں سے پہلے جان لیں کہ تصنیم حیدر کے اقبالی بیان پر مختلف سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اچانک ضمیر کیسے جاگ گیا بیس سال کا ساتھ کیسے چھوڑ دیا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ضمیر جاگ گا ہی نہ ہو کسی شک کی بنا پر پولیس کی انویسٹیگیشن جاری ہو اور اس بندے تصنیم حیدر کو گھیرہ تنگ ہوتا نظر آیا ہو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس وعدہ معاف گواہ کے طور پر کی گئی ہو یاد رکھیں اس بیان سے کچھ گھنٹے پہلے برطانوی پولیس نے پاکستانی صحافی موہد پیرزادہ کے گھر کا وزٹ کیا تھا پولیس کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس ایسے شواہد آئے ہیں کہ موہد پیرزادہ کی جان کو شدید خطرات ہیں یہ کلپ دیکھیں گزشتہ چوریس گھنٹے میں بریٹش پولیس نے لندن سے آفیشلی طور پر مجھے میری فیملی کو انفارم کیا کہ they have seen evidence and they have reason to believe کہ مجھے لائف تھریٹ ہے اور سیکیورٹی دسک ہے اور آفیسرز جو ہیں فرم بی بریٹش پولیس انہوں نے مانچسٹر میں میرے فیملی ڈیزیڈنس گھر کو انہوں نے وزٹ کیا وہاں انہوں نے ملاقات کی میرے برادرن اللہ سے اور اسے انہوں نے آفیشلی انفارم کیا کہ انہیں لندن پولیس نے انفارم کیا ٹینز بیلی پولیس نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شواہد بھی تسنیم حیدر نے فراہم کیا ذرائع کے مطابق تسنیم حیدر کا یہ اقبالی بیان برطانوی پولیس کے پاس پریس کانفرنس سے پہلے کا موجود ہے یاد رکھیں برطانوی پولیس اپنی تفتیش ہر ممکن حد تک خفیہ رکھتی ہے لندن میں پریس کانفرنس کر کے ایسا جھوٹا الزام لگانا ممکن دکھائی نہیں دیتا اگر جھوٹ ہوا تو یہ الزام لگانے والے کے لیے خود کشی کے مترادف ہوگا تسنیم حیدر کے اس بیان کو کچھ لوگ چال تو کچھ سنجیدہ اور تشویشنا قرار دے رہے ہیں گریدا فاروقی اور اس جیسے لفاف ہونے اس نقشاف پر ایک لفظ دکھ نہیں بولا بلکہ گریدا فاروقی فوٹبال ورلڈ کپ کے میچز کے گول گنتی رہی گریدا فاروقی کی طرف سے گول گننے پر ایک سوشل میڈی سارف نے لکھا آگ لگی ہے بستی میں بی بی اپنی مستی میں عثمان صد بسرہ نے ٹویٹ کیا گھڑی کی ٹک ٹک پہ ناچنے والے اور ناچنے والی ہیں لندن سے تسنیم شاہ کے بیگ بینگ کی ٹن ٹن پر گھنگرو کھول کر چپکے سے ٹوکروں کے نیچے گھس کر سو گئے ہیں اوہ بھائیو بہنو اٹھو تمہارے مسلسل ناچ کی گھڑی آن پہنچی ہے مریم اورنگزیب نے تسنیم شاہ سے تعلق ہی ختم کر دیا کہا تسنیم شاہ کا نون لگ سے کوئی تعلق نہیں جبکہ جیو پر زیادہ تر خاموشی چھائی رہی ایک تھوڑی سی خبر چلائی کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ تسنیم حیدر اور اس کے خاندان کا کریمنل ریکارڈ مل گیا ہے خبر چلائی تسنیم حیدر کا بھائی اور باپ قتل ہوئے تھے یعنی انجاننے میں جیو نے یہ بات مان لی کہ تسنیم حیدر کو جس کام کا کہا جا رہا تھا وہ اس کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیو کی طرف سے خاندانی دشمنی کو کریمنل خاندان کہہ کر خبر چلائی جاتی رہی جبکہ دلچسپ چیز یہ ہے کہ جس عمر فاروق کا نام تازہ تازہ انٹرپول سے نکالا گیا ہے دنیا کے درجن و ممالک میں مقدمے درج ہیں بھائی جیل میں ہے جیو والوں کو ابھی تک اس کا کریمنل ریکارڈ نہیں ملا اس پر فواد چوہدری نے ٹویٹ کیا نولی کے چمچے کچھے شور مچا رہے ہیں کہ تسنیم حیدر ایک جرائم پیش آدمی ہے بھائی اس کو ہائر بھی جرم کے لیے ہی کیا جا رہا تھا اس کو قتل کے لیے کہا جا رہا تھا کون سا یتیم کھانا چلانا تھا صدیق جاننے لکھا دبائی میں بیٹھے فرادیے عمر فاروق کو ابو بنانے والا چینل تسنیم حیدر کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم ثابت کرنے پر طلا ہوا ہے اگر فرادیے عمر فاروق ظہور کا کہا ٹھیک تھا تو نواز شریف کا کچھا چٹھا کھولنے والے تسنیم حیدر کی بات پر صرف اس لیے اتبار نہ کیا جائے کہ وہ ماضی میں ایک کیس میں تھا ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا نولیگ ساری جرائم پیشے لوگوں کی اماج گاہ ہے ان کو کون سا حجی سناؤلہ جیسے لوگ جوائن کرتے ہیں ماضی میں دیئے گئے یہ بیانات کیا تسنیم حیدر نے دلوائے تھے اس پر تارک مطین نے لکھا چلو گھر کے چینل نے لکھ دیا کہ بندہ نون لیک کا ہی ہے نواز شریف پر عرشد شریف کے قتل کا الزام لگانے والا تسنیم حیدر قتل کیس کا مفرور ملزم نکلا امیر عباس نے تسنیم حیدر کے اقبالی بیان پر لکھا یہ انتہائی خطرناک الزام ہے برطانیہ جیسے ملک میں کسی شخص کا اتنا بڑا بیان دینا بہت سنجیدہ معاملہ ہے اسمان سید بسرہ نے ایک اور ٹویٹ کیا لکھا تسنیم حیدر نواز شریف مریم صفدر اور شہباز شریف پر شہید عرشد شریف کے قتل کا الزام لگا رہا ہے عمران خان غازی پر قاتلانہ حملے کا الزام بھی انہی پر لگا چکا ہے یاد رہے وہ برطانیہ میں ہیں جہاں الزام لگانے والے کے پاس شہادت ہو تو ہی سامنے آتا ہے ورنہ وہاں کوئی قانون عدل اندے بھیرے نہیں ہیں سنگین معاملہ ہے وقار ملک نے ٹویٹ کیا تمام لوگوں کو جو اس کو صرف شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے برطانیہ میں کسی اتنے ہائی پروفائل بندے پہ اتنے بڑے الزام لگانا بچوں کا کھیل نہیں حد کے عزت میں یہ شخص سڑک پر آ جائے گا بھیکاری بنا دیا جائے گا اس لیے انویسٹیگیشن ہونے تک زیادہ سینے نہ بنیں عزر مشوانی نے بتایا تسنیم حیدر شاہ نے صرف بیان نہیں دیا بلکہ پولیس کے پاس جا کر باقاعدہ قانونی طور پر اپنا بیان جمع کروایا ہے اور تفتیش کا حصہ بنائے لیکن پاکستان کا پورا میڈیا سویا ہوا ہے نہ ہی کوئی عدالت نوٹ سے لے رہی ہے کیونکہ سارا نظام نون لکھ کی غلامی میں لگا ہوا ہے ایک صرف نے جمائمہ کے گھر کے سامنے کی یہ فٹیش شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ جمائمہ خان کے گھر کے باہر نون لکھے احتجاج میں شریق تھا مطلب پکا نون لکھی ہے ملیہ حاشمی نے لکھا عرش شریف کے قاتل ایک ایک کر کے بے نکاب ہونے والے ہیں اور یہ بدبخت خود ہی ایک دوسرے کا پول کھولنا شروع ہو چکے ہیں نون لکھ لندن کا ترجمان نواز شریف کو بیگرز کینٹ بھی چوزر کا اچھا مطلب سمجھا گیا ہے کمل شعظب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہمیں تو پہلے ہی یقین تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس سازش کا گڑھ ہے جہاں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے محبے وطن بیٹوں کے خلاف قتل کی سازش ہوتی ہے اسی لئے مریم جھٹی فتنی لانگ مارچ اناؤنس ہوتے ہی پاکستان سے لندن بھاگ گئی بندیال صاحب انصاف کریں پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے قاسم خان سوری نے کہا سپریم کورٹ آف پاکستان کو خوابِ خرگوش سے جاگنا اور دونوں واقعات میں ملوث ملزمان کو پکڑنا چاہیے دوستو پاک کیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ